حضرت کرامتوں کے حوالے سے زبردست حضرت آپ نے بتا دیا میرا خیال ہے آپ کو چرہ نہیں گیا حضرت ایک فائن سی باریک سی بات اس میں ذہن میں آ رہی تھی وہ آپ سے پوچھتا چلوں کہ کرامتیں جب اللہ تعالیٰ کسی ولی کو دیتا ہے تو وہ کرامتیں وہ ولی آگے بھی اپنے شاگردوں میں منتقل کر سکتا ہے یا نہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال کیا آپ نے ہاں یہ مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ وہ یہ توجہ اور تصرف کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اولاد کے اندروں نے بہت سی جیرے منتقل کی اور اپنے خواہ چانے والوں میں منتقل کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبورد کر کے تفویز کر کے اور اللہ سے مانگ کے اس کو منتقل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انتقال نسبت کہ نسبت ادھر منتقل کر دی تو یہ ہوتا ہے اور بزرگوں کی یہ اولیاء کی شان رہی ہے کہ وہ انتقال نسبت کرتے ہیں کہ جب کچھ اہل کو دیکھتے ہیں ان کا پتہ اب ہمارے تو چلچلاؤں کا وقت ہے اب یہ نسبت ساتھ ہی نہ چلی جائے تو آگے اس سے جائیے وہ نسبت آگے منتقل کر دیتے ہیں تو وہ انتقال نسبت ہو جاتا آگے جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ولایت کی نسبت منتقل کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سراپا ایسا سراپا کہ دونوں ایک ہی لگے یہاں تک جب مدینہ تجبہ پہلی دفعہ گئے ہیں تو لوگوں نے چار ڈھال سب ایک جیسی لگی وہ ابوبکر کو نبی پاک سمجھ گئے استقبال کرنے لگ گئے تھے وہ دونوں نے بتایا میں نہیں ہوں یہ ہیں سبحان اللہ یہ اس سے مطلب ہے یہ پھر ایسی فنائیت اللہ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ سراپا ایسا محسوس ہونے لگتا ہے تو بلکل تو یہ انتقال نسبت جو اولیاء کاملین کرتے ہیں اور اس طریقے سے آگے جو ہے اللہ سے دعا کر کے تفعیز کر کے منتقل کر سکتے ہیں شاہ ماشاء اللہ